دوستو اس دنیا میں جندہ رہنے کے لیے سب کو کھانا ضروری ہوتا ہے یہ انسان ہی نہیں جانور بھی کرتے ہیں جہاں پر اتنی کٹر دشمنی ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے لڑ جاتے ہیں اور اسے کھانے کے لیے جوز پڑتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایسے چیزوں کے بارے میں دوستو پہلا آتا ہے لگڑ بگا اور شیر کی لڑائی دوستو لگڑ بگا اتنا بھینکر جانور ہوتا ہے جو اچھے اچھے کو مات دے دیتا ہے اور شیر کی جھنڈ میں وہ جا کر لڑائی کر لیتا ہے یہ دی لگڑ بگا اپنے جھنڈ میں ہی آتا ہے اور شیر کو مار کے چلا جاتا ہے 2019 میں شیر اور لگڑ بگے کی لڑائی میں چودہ دن یہ لڑائی چلی تھی اور جہاں پر پچیت لگڑ بگے اور چھے شیر مارے گئے تھے اور جہاں پر بھی لگڑ بگے کی جیت ہوئی تھی لگڑ بگے کی جیت اس لئے ہوتی ہے کیونکہ لگڑ بگے کی دات جادہ نکیلے ہوتے ہیں شیر سے اس لئے اس کی آرام سے جیت ہو جاتی ہے مانا جاتا ہے ہپو سب سے بینکر جانور ہوتا ہے اور اتنا ایگریسیو ہوتا ہے کیوں وہ اپنے موہ سے کسی کو ہی پھار سکتا ہے لیکن گرمیوں کی سیزن میں مگرمچ اور ہپو ہی دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں جہاں پر ہپو اپنے آرام سے موکیلے دات اور اپنے موٹے جبڑے کے قارن آرام سے مگرمچ کو کانے میں سفل ہوتا ہے لیکن مگرمچ بھی اتنا آسانی سے نکھایا جاتا ہے کیونکہ جو اس کی پوچھ ہوتی ہوگا کسی کے اڑ جائے تو اس کی ٹانگ یا کچھ بھی ٹوٹ سکتا ہے دوستو اس لئے اس لئے کہتے ہیں مگرمچ سے پھنگا نیر لینا چاہیے آپ کو پتا ہے نیولا اور ساپ کی لڑائی تو برسول سے چلتی ہوئی آرہی ہے جہاں پر ساپ اتنا جہر لے کے بھی بیٹھا رہتا ہے لیکن وہاں نیولے کو کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ نیولے کی اتنی فورتی اور اس کا چھوٹا پن دیکھ کر ساپ بہت زیادہ ایزلی اسے لڑنے چل جاتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ نیولا کی فورتی ساپ کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی اسے کارن سے نیولا آرام سے اسے بچ کر اور یہ دیوہ شیئر کو بھی مات دیتا ہے کبھی کبھی کیونکہ اس کی بھوک اس کے لئے بہت زیادہ اچھی رہتی ہے کیونکہ اسے بھوک لگ جائے تو وہ بڑے بڑے ہاتھی کو بھی گرا سکتا ہے اس لئے نیولے سے پھنگا نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ اگریزیب ہوتا ہے اور وہ کسی کو بھی ماننے میں اصفل نہیں ہوتا دوستو ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ایسے ویڈیو کیلئے میرے چینل کو سسکرائب کی جگہ لائک بھی کر دیجئے جسے میرا خوصلہ بھی بہتانتا ہے اور میں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو رہی ہوں